اعوذ باللہم و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز ظلمہ امید ہے کہ آپ سب خیر ارد سے ہوں گے اور آپ جو اپنے پیپروں کو اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ٹرم سٹارٹڈ ہے اور وہ آہستہ آہستہ سے پیپر جو ہیں وہ آگے سے آگے ہو رہے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ گیس ہے گارڈیڈ انگلیش کا لیکن ایک بات میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اس گیس کے جو ہے نا وہ تقریبا مجھے پانچ سے چھے پارس بنانے پڑ سکتے ہیں تو کچھ پارس میں آج اپلوڈ کروں گا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ کل تک اپلوڈ ہوں تو دیکھو بچوں کیونکہ یہ بہت زیادہ لینٹی ہے تو اس کے لئے جو ہے نا پہلے ایسے ہوتا تھا کہ میں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا تھا لیکن اب جو ہے میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا جس میں نے آپ کو چیزیں بتا دینی ہے آپ نے جو ہے نا وہ خود سے پھر ان کو پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کو دیکھ لیتے ہیں تو اس پارٹ میں میں آپ کو کچھ لیسنز کی ٹرانسلیشن بتاؤں گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنا لیسن نمبر ون ہرکلیس کھول لینا ہے تو پیج نمبر ون پہ ایک پیرا گراف ہے ہرکلیس سرڈ اکنگ ٹھیک ہے ہرکلیس سرڈ اکنگ یہ والا پیرا گراف جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس کے بعد اگلا ہی پیرا گراف ہے ون مارننگ دا کنگ سینٹ کون سا ہے جس میں لکھا ہوا ہے جو ون مارننگ سے شروع ہو رہا ہے پیج نمبر آپ کا ہے جی فرسٹ اور لیسن نمبر بھی آپ کا ون ہے ہرکلیس سرڈ اکنگ دوسرے ون مارننگ دا کنگ سینٹ فار ہرکلیس اس کے بعد آپ آجائیں پیج نمبر two پہ ٹھیک ہے تو اس پہ ہے ایک پیرا گراف ہے ہرکلیس ونڈا وے پیج نمبر two پہ ہے آپ کے پیج نمبر ہے جی آپ کا two اور پیرا گراف نمبر بھی almost to two ہی ہے جس میں ہے جی so ہرکلس ونڈا وے he put on his lion skin and started walking he walked south ہرکلیس وق all day and the next day and the next day ٹھیک ہے یہ والا پیراغراف یہ بہت زیادہ important ہے آپ نے جو ہے نا اس کو تو کسی بھی سواد میں miss نہیں کرنا ہے یہ والا مجھے جو لگتا ہے کہ is the father اس lesson میں سے وہ کوئی آپ کو پیراغراف translation کا دے دیتا ہے examiner تو یہی والا پیراغراف آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی آپ آ جائیں آپ کا یہ جو ہے آپ page number 3 پہ آ جائیں ٹھیک ہے page number ہے آپ کا 3 تو یہاں پہ جو ہے نا جو last paragraph ہے ہمارا where hercules ducked down snatched the apples اس سے نیچے والا sorry for days and weeks and months hercules walked east ٹھیک ہے تو یہ والا جو paragraph ہے نا یہ بہت زیادہ important ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں miss نہیں کرنا تو یہ ہو گیا آپ کا lesson number 1 اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے lesson number 2 کی طرف جو کہ ہے do the boys hall ٹھیک ہے so to the boys hall میں جو ہے آپ نے آپ کا page number آ جاتا ہے ہمارے پاس 9 page number ہے 9 اور اس پہ جو آپ کا important paragraph ہے وہ ہے جی جس میں لکھا ہے in a corner close together for companionship for the little boys who had arrived the night before ٹھیک ہے تو یہ والا paragraph جو ہے نا یہ important ہے اور اس سے اوپر والا paragraph miss scared stood at one end of a row وہ اس سے بھی زیادہ important ہے وی آئی پی paragraph کون سا ہے very very important paragraph کون سا ہے miss scared stood at one end of a row ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے less importance اس کے بعد دے دیتے ہیں ہم in a corner close together والے کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ page number 9 پہ ہی آپ کا جو last paragraph ہے the only active couple was mr. scare's son ٹھیک ہے اس کو جو ہے آپ نے کیا کر لینا ہے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ کا آ جاتا ہے جی ہمارے پاس ہے page number 10 کیا آ جاتا ہے آپ کا page ہے جی 10 اور paragraph ہے square turned to the boy as you are perfect in that ٹھیک ہے اس paragraph کو آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے miss نہیں کرنا دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ paragraph chance ہے کہ آ سکتا ہے otherwise اتنا important ہے نہیں لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے نا اس کو وہ miss نہیں کرنا اس کے بعد آپ آ جائیں جنابے والا آپ کے page number 22 پہ اور آپ کا lesson number 4 ہے Florence Nightingale ٹھیک ہے تو Florence Nightingale میں جو ہے page number 22 ہے ہمارے پاس page ہے جی ہمارے پاس 22 اور paragraph ہے جو start ہو رہا ہے after such a miserable journey their worst their worst trouble were yet to come ٹھیک ہے تو یہ والا paragraph جو ہے بہت زیادہ important ہے اور very very important ہے اس کے نیچے والا جو ہے past as the makes shift hospital was یہ والا بھی بہت زیادہ important ہے یہ دونوں paragraph very very important ہے اس کے بعد آپ اگر آ جائیں page number 22 پیر نمبر 23 کا جو پہلا 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 پہرا گراف ہے then came Florence Nightingale ٹھیک ہے یہ والا آج جو ہے paragraph بہت زیادہ important ہے اس کے بعد اگلا پہلا پہلا گراف آ جاتا ہے جی آپ کا تو یہ والا پیراغراف یہ بھی بہت زیادہ important ہے ان پیراغراف کو جو میں بتا رہا ہوں یہ والا پورا کا پورا lesson important ہے ہو سکے تو آپ اس پورے کے پورے lesson کو تیار کریں کیونکہ اس میں سے سارے پیراغراف جو ہیں بہت زیادہ important ہیں لیکن جتنے میں نے یہاں پہ mention کی ہیں یہ جو ہیں یہ پورے important ہے ان کو آپ نے جو ہے وہ جیسا میں کہتا ہوں کسی بھی صورت میں مس نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آجیں آپ کا لیسن نمبر ہے فائیو ٹھیک ہے تو لیسن نمبر فائیو پہ آپ کا پیج نمبر ہے آپ کا ٹوینٹی ایٹ پیج نمبر ہے ٹوینٹی ایٹ ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ کا ایک پیرا گراف ہوگا جی ہاں ایک میٹ ایک میٹ ٹوینٹی ایٹ پہ ایک پیرا گراف ہے سیکنڈ لاست پیرا گراف ہے پیپل ہو سیڈ دے ہیڈ سین ان ایروپلین ویٹ آوٹ اپراپلر ور ناٹ ایٹ فرسٹ بلیوڈ ٹھیک ہے تو اس پیرا گراف کو جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور پیرا گراف ہے جس میں ہے جی دا جیٹ انجن واسٹینج تو دیم ویری ویری ایپورٹن پیرا گراف ٹھیک ہے ویری ایپورٹن پیرا گراف یہ میں لکھ دیتا ہوں ویری ایپورٹن پیرا گراف وی سے ویری ای سے ایپورٹن پی سے پیرا گراف ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ ہر حال میں دیکھنا ہے کسی بھی صورت میں آپ نے جو ہے وہ اس کو مسر نہیں کرنا فیالے پارٹ میں اتنا ہی اس کو آپ دیکھیں اور اس کی تیاری کریں جلدی میں کوشش کرتا ہوں کہ دوسرا پارٹ اپلوڈ کروں